السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات ناظرین نیوزلینڈ نے ورلڈ کپ کا مسلسل چوتھا میٹ جو ہے وہ جیت لیا ہے اور اس وقت نیوزلینڈ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر پہلی پوزیشن پر آ چکی ہے جیہاں ناظرین نیوزلینڈ کے ہی بولر مچل سینٹلر جو ہے وہ لیڈی مکٹ ٹیکر بن چکے ہیں اس ورلڈ کپ کے اور ورلڈ کپ کے اندر ٹیم نیوزلینڈ جو ہے وہ مکمل طور پر ڈومین کرتے بھی نظر آ رہی ہے جیہاں ناظرین انڈیا کے بعد ورلڈ کم فائنلیس کے لیے نیوزلینڈ بہت مضبوط امیدوار ہے لگ یہی رائے کہ نیوزلینڈ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے نام کرے گا اور فائنل جیتے گا جیہاں ناظرین بڑا اچھا میچ ہوا آج کا اور لگ یہ رہا تھا کہ آج کے میچ میں بھی اغوانستان نیوزلینڈ کو اپسٹ کر دے گی جس طرح انہوں نے انگلینڈ کو اپسٹ کیا تھا مگر انفورچنیٹلی یہ نہیں ہو سکا ایک بہترین سٹارٹ لیا تھا اغوانستان میں توز جیت کر فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ انڈیا کے پیشیس اور گراؤنڈ میں میں کئی بار کیج چھکا ہوں کہ اگر آپ توز جیتے ہیں اور بیٹنگ کا فیصلہ نہیں کرتے تو آپ خسارے میں ہیں یہی ہوا اغوانستان کے ساتھ انہوں نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو وہ خسارے میں تھے بہرحال لیکن انہوں نے سٹارٹ بڑا اچھا لیا اور اچھا سٹارٹ لیا پاور پلے کے اندر بھی انہوں نے کم رنز دیئے اور ایک وکٹ آزل کی لیکن اس کے بعد جب بیسوہ اوار چل رہا تھا تو انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اغوانستان نے ایک رن کے عوض تین وقتے لی تو یعنی کہ ایک رن کے بعد جو ہے وہ تین وقتے ایک سو نو کے اوپر ایک وقت گری ایک سو دس کے اوپر وقت گری ایک سو دس کے اوپر ہی دوسری وقت جو ہے یعنی جو وہ تیسری وقت جو ہے وہ وہاں پر گری تو اس طرح انہوں نے تین وقتے ایک رن کے عوض وہاں لی تو بہت اچھا پریشر بلڈ کیا تھا انہوں نے نیوزلینڈ کے اوپر لیکن جب گلین فلکس گلین فلکس آئے اور اس کے ساتھ توم لیتھن آئے انہوں نے بہت اچھی پارٹنرشپ وہاں پر بھیلٹ کی گلین فلکس نے جو ہے فلکس نے جو ہے وہ اکتر رنگ کی جو ہے وہ بہت بڑی ایننگز کھیلی اور جس پر انہوں نے چار چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے یہ بڑا سکور کیا ان کا ساتھ دیا وہاں پر انہوں نے توم لیتھن نے سکسٹی ایڈرنز بنایا اور انہوں نے جہاں دو چھکے اور تین چوکیں مارے بہت اچھا انہوں نے وہاں پر پارٹنرشپ بلٹ کی اور جو پریشر نیوزنینڈ کے اوپر تھا وہ سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ اغوانستان کے اوپر ڈال دیا اور ایک بڑا ٹوٹل ٹو ایٹی ایٹ کا جو ہے وہ بنا دیا اغوانستان کے خلاف خیر اس کے بعد جو ہے وہ اغوانستان کو بیٹنگ آئی جب اغوانستان کی تو اغوانستان میں کوئی کھلاڑی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کوئی اچھا رن بنایا ہو سب کے سب آتے گئے اور اپنی وکٹ گھواتے گئے میں مچل سیٹنر کی بات کرنا چاہتا ہوں بیسائیڈ ڈا بولنگ انہوں نے جو ایک کیچ پکڑا وہ بہترین کیج تھا ون اینڈڈ کیج تھا جبکہ اس کے برعکس آپ اغوانستان کی بات کریں تو انہوں نے چار کیچز ڈروپ کی ہیں آج کے میچ میں اغوانستان کی فیلڈنگ انتہائی گھٹیاں نظر آئی پور پرفومنس انہوں نے وہاں پر دکھائی بہت بار جو ہے وہ راشد خان ہمیں غصے میں دکھائے دیئے کیونکہ راشد خان کے دو تین کیچز جو ہے وہ وہاں پر ڈروپ کیے گئے لیکن وہی اسی میچ کے دوران میں اگر آپ نیوزلین کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک ایک رن کو جو ہے وہ حالانکہ وہ ڈومینٹ کر رہتے جیت رہتے ایک ایک رن کو بچایا انہوں نے جس طرح میچل سیٹنر نے وہ کیچ پکڑا ون ہینڈیڈ کامال کا کیج تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے یہ ٹورنمنٹ کا سب سے بڑیا اور بہترین کیج تھا اب یہی نمبر ون ٹین نیوزلینڈ کا سنڈے کو انڈیا کے ساتھ میچ ہے یہ دونوں وہ ٹیم ہیں جو اب تک اس ورلڈ کب کی انپیٹن ٹیم ہیں ٹیمز ہیں اس سے پہلے ساؤنٹ افریقہ بھی تھی لیکن وہ میچ ہار گئی نیدر لینڈ سے اگین مغرب نیوزلینڈ اور انڈیا جو ہے وہ واحد ٹیمز ہے جن کو اب تک کوئی ہرا نہیں سکا اور انہی دو بڑی ٹیمز کا جو ہے وہ آپس میں مقابلہ ہے اتوار کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ہارتی ہے اور کون سی ٹیم ڈومینٹ کرتی ہے اور پہلی پوزیشن کے اوپر آتی ہے ورلڈ کب کی اپ ڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جھوڑے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ